مکملہ مطمئنہ اور اس کا پہلا سٹیپ کہہ لیں کہ جو آٹے کے حساب سے جو میکمانہ نوٹفکیشن تھا انڈویجل جو ہونا تھا اس کی عمل درامت کا تو وہ آج جاری ہو گیا کہ فوری طور پر اس ریٹ کے اوپر جو ہے وہ سیل کیا جائے آٹا اس تحریک کو تقریباً ایک سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ تحریک مائی میں پچھلے سال دو ہزار تہیس میں مائی میں سٹارٹ ہو گی تھی اور ایک سال کا عرصہ اس کو پورا ہو چکا ہے ٹائم اس لیے لگا کہ ہم نے کسی جگہ پر ڈیڈ لاکھ ہم نے نہیں ہونے دیا ہم نے حکومت سے ہر طرح کے مذاکرات کیے اعتجاج بھی کیے ہر چیز ہم نے برداشت کی کیونکہ ہمارے پاس جو منڈیٹ تھا پوری آزاد کشمیر کی عبام کا منڈیٹ تھا وہ منڈیٹ یہ تقاضہ کرتا تھا کہ ہماری طرف سے ڈیڈ لاکھ نہ آئے جو طرح سے ہم نے باہر ہا حکومت کو ٹائم دیا دیکھیں ہمیں تو نیپرا کا ٹائرف لگ رہا تھا ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے ہم تو کنزیومر ہیں نا اب وہ محکمہ برکیاد جانے آزاد حکومت جانے وفاق جانے میں نے تو ایک عام لے مین کی بات کی ہے ایک میں نے کنزیومر کی بات کی ہے کہ کنزیومر اتنی مہنگی بیج لی جائے وہ نہیں پرچیز کر سکتا میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کوروریشن گورنمنٹ تھی کسی کو کیا لگا کیا ہے بس جنڈیاں ملی ہوئی ہیں ساروں کو اللہ اللہ خیر سلام میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سٹیپ ہم نے لیا ہے یہ ایک بہت بڑی تاریخ رقم کر گیا ہے اور اس کے بعد بھی ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہوگی کیونکہ اب یہ تیہ کرنا پڑے گا قانونی جو ایشیوز ہیں اس وقت حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان کیونکہ بجلی جو ہے وہ پاکستان کا ایشیو ہے لیکن اس کی جب اگلی کسی ہم قانونی طور پر دیکھیں تو کسی اور جگہ پر جا کے یہ بھی اس میں لکھا وہ اس آئین کے اندر جہاں پہ بجلی کا سبجیکٹ وفاق کے کھاتے ہیں تو آزاد حکومت کی بھی کوئی اس میں ذمہ داری ہیں اس کا بھی کوئی اس کے اندر عمل درامت جو کرانے کا جو ہے نا اس میں اس کا اتنا رائٹ ہے کہ یہ بھی کسی چیز سے اگر متفق نہ ہو تو یہ باقاعدہ اس کو دوبارہ پوٹ اپ کر سکتے ہیں کیس وفاق کے ساتھ کہ ہمیں جو ہے یہ چیز منظور نہیں ہے اس کو جو ہے ہمیں اس طرح مطلب لاغو نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا تقاضی یہ تھا کہ آزاد حکومت جو ہے وہ خود آفیشلی اس پوائنٹ کو ٹیک اپ کرتی اور وفاق سے بات کرتی بھی کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو ہم پر نہ لگائیں دیکھیں یہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے تو میں وہ بات کوٹ کروں گا کہ ایک سال سے ہماری جو تہمہ کیونکہ اپنی تحریک کا ذمہ دار ہوں میں ایک ممبر کی حیثیت سے جمہو کشمی جوائنٹ رامی ایشن کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیز کوئی سوال پوچھے تو میں اس کو جواب دوں اور بے جا جو ہے وہ سورج کے آگے ہاتھ رکھنے والی بات نہیں ہے ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ڈوڈیال کے اندر پور امن ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے لوگ باہر دکانیں بند کر کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں انتظامیاں اور پولیسوں سے مذاکرات کر رہی ہے اور اچانک ایک سفید کپڑوں میں ایک بندہ ملبوس بندہ وہ کراوڈ کے اندر گستا اور ایک بندے کو تھپڑ مار دیتا ہے بعد میں پتا لگتا ہے جناب وہ اسسٹین کمیشنر صاحب ہیں کوئی تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ایڈمیسٹیشن کا یہ کام ہے کہ وہ کراوڈ کو کول ڈاؤن کرنے کے بجائے مذاکرات کرنے کے بجائے وہ جاتے ساتھ اس کو تھپڑ مار دے یہ ویڈیوز موجود ہیں جس دن اسسٹین کمیشنر نے تھپڑ مارا یہ تحریک اس کے بعد جو ہے دوسری سائٹ پہ چلی گی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت غیر ذمہ دار ہے یہ انتظامیاں غیر ذمہ دار ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ پورا پری پلانڈ کیا گیا تھا آزاد کشمیر کے معاول کو خراب کرنے کے لیے سر بلکل ہماری جو پہلے میٹنگز ہوئی تھی ہم نے اس میں کیش کرانڈ کی بات کی تھی لیکن جب حکومت اس پہ بھی عمل درامت نہ کر سکی اور تیس دن کا ٹائم پورا ہو گیا تو پھر ہم باقی دو ڈویجنوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھے عوام کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ نہیں جو طریقہ کار آٹے کی سبسیڈی کا پہلا ہے ہمیں اسی طریقہ کار پر دیا جائے اور اب یہ غلطی حکومت کی ہے اور دوسری بات یہ ہے سر کے پونے تین لاکھ ٹن گندم کا کوٹا ہے پونے تین لاکھ ٹن بہت بڑی تعداد ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مل مافیا ایک پورا میکنزم ہے چوری کا بینکوں کا ڈاکہ ڈالنے کا جو چھتر سالوں سے یہ چور اس کے اندر یہ حکمران موجود ہیں بیوروکریٹس موجود ہیں مل آنر موجود ہیں پورا مل مافیا ہے کہ جنہوں نے لوٹا اس ملک کو اگر یہ اتنے سنسیر ہیں تو اگر میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ اس کی چوکیداری کریں اس کو چیک انڈ بیلنس رکھیں تو میرے خیال سے اتنا بڑا اس میں پیسہ لگتا ہی نہیں ہے